بلی خضر آئے پر سے نگری نکائے چناؤ سمیتی کی بچھک ختم ہو گئی ہے اور بچھک کے بعد سمیتی میں شعور کابنیٹ منطری شیف جہیلیا محمد اکبر ربند شعبے لے رہے تھے منطرالے میں نگری نکائے منطری نے کہا ہے کہ سمیتی نے فیصلہ لیا ہے کہ آپ رتیچ پرڑالی سے ہی ہوگا نگری نکائے کے چناؤ پارشت سے ہی مہاپور کا چناؤ ہوگا آمد پتروں سے ہی نگری نکائے کا چناؤ ہوگا ای بی ایم کی جگہ آمد پتروں سے چینسر یہ چناؤ ہوگا نروازشون جائے میں کمی لانے کی دلیل دی جا رہی ہے وپچھ ویروت کر سکتا ہے ان کا ہکار ہے اس میں نئے لوگوں کو موقع ملے گا آرکشن ووسٹر کے آدھار پر ہی پاس رہے وہی میئر بن سکتا ہے آشیش تیواری جی جو زیادہ جان کارے کے ساتھ آشیش جی میٹنگ ختم ہو گئی ہے اب مت پتروں سے یعنی کی ای بی ایم سے نگری نکائے چناؤ نہیں ہوں گے اور آپرٹیچ پرڑالی سے ہی مہا پور چناؤ چائے گا دیکھیں بالکل راشک لگ بک بیر سال بات چھتے ہیں پھر سے وہی پرانی پرمپرہ شروع ہو رہی ہے اور جو کیابنٹ کی سب کمیٹی گھٹیت کی گئی تھی جس میں نگری پرشاشن منتری شیوڈ ایڈیا تھے ربیندر چوبے تھے محمد ازبر تھے اس سب کمیٹی کے آج بیٹاک ہوئی سب کمیٹی نے سرکار پر اپنے ریکممینڈیشن دھیجی ہے اور ریکممینڈیشن یہ ہے کہ چھتیز گڑ میں اب انڈریکٹ بے میں یعنی آپرٹیچ پرانی کے آدھار پر ہی جو مہا پور کا نیرواچن ہوگا وہ اتائے کیا جائے گا ابھی بیٹا ختم ہوئی ہے اور بیٹا ختم ہوئی ہے جو منتری ہے ربیندر چوبے انہوں نے میڈیا کو بریف کیا ہے اور اس بریفنگ میں یہ بتایا ہے کہ پارشد ہی اب میئر کو چونیں گے اور اس کے لیے آرکشن روستر میں جو پراہدان کیا گیا ہے مثلاً کسی نگری نکائے میں یدی ایسی ورک سے ہی مہا پور چونہ جائے گا تو آرکشن روستر کا پورا پریپالہ یہاں پر کیا جائے گا ایک مہتپون تحسلہ دوسرا مہتپون تحسلہ یہ لیا گیا ہے کہ جو مددان ہوں گے نکائے چونہوں کے لیے وہ مدپتر کے ادھار پر ہوں گے یعنی بیلٹ کے جاریے ووٹنگ ہو گیا اور اس کا ویرود لگاتار بیجی پی کر رہی تھی بیجی پی نے اس کے لیے کون دن پہلے جو راجی نرفاچن آئیوگ ہے وہاں پر بھی اپنی آپتی درچ کرائی تھی شکایت درچ کرائی تھی اب جب سرکار نے یہ دو بڑے فیصلے لیا ہے ایک مہتپون پد پر اب چناؤ پارشد کریں گے اور دوسرا بیلٹ پیپر سے ووٹنگ ان دو بڑے فیصلوں کے بعد بیجی پی کی وہ سے ضرور لگاتا ہے جس سے کیسے آپتی درچ کی جا رہی تھی اب وہ ستحی طور پر دیکھنے کو مجھلے گی اور بیجی پی کا لین آف ایکشن کیا ہوگا یہ دیکھنا اب بھی حضرت پر ہو گیا ہے پلکل واقعی میں کیونکہ اگر بات کی جائے میٹنگ تو آج ہوئی ہے چرچہ آج ہوئی ہے اور فیصلہ آج نکل کے آیا ہے لیکن اس کے پہلے ہی لوگتنس کی حتیہ کا آروبھا تیجونتہ پانچی کے ذریعے اور جب پردھان منٹری چننا جاتا ہے تب سنسیدی ایدل کی جو بیٹھک ہوتی ہو اس میں پردھان منٹری چننا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح سے اب مہاپورا جا چن رہے ہیں تو کیا گریز ہے دیکھیں سوال تو ہے لیکن ایک آپریشن پارٹی کی طور پر بیجی پی بھی سوال کھڑا کر رہی ہے کہ جب اچھتیز گھر میں لگاتار نیرواشن کے تحت نیرواشن کی پردھانی سے مہاپورا چننا ہو رہا ہے تو اس میں بدلاؤ کرنے کی کوئی بہت فوری طور پر ضرورت نہیں تھی بیجی پی کا آروپ یہ ہے کہ جس طریقے سے ریپورٹس کے آدھار پر بیجی پی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ سرکار کا گراب 2018 کی چنانوی نتیجوں کے بعد لگاتار گیرا ہے خاص طور پر شہری علاقوں میں یہ کہیں نہ کہیں بیجی پی کو مائلز دلا سکتا ہے اور سرکار جو ہے وہ اس بات سے ڈر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سرکار مہاپور جو کا جو چنانو ہے وہ اپرٹسٹ مالی کے جدیے کرنا چاہتی ہے یہ ایک ایلیگیشن شروع سے ہی بیجی پی لگا رہی ہے بیجی پی یہ بھی دلیل دیتی ہے کہ اس کی آگ میں جم کر خرید فروخت کو بڑھاوا ملے گا حالکہ ابھی یہ تاجہ فیصلہ ہے سرکار کا سرکار نے منتری منڈل کی سب کمیٹی بنائی تھی کمیٹی نے اپنے ریکمیٹیشن بھیجی ہے کمیٹیشن کہیں یا ایک طریقے سے سرکار نے میڑنے لے ہی لیا ہے اب اس پر ضرور سیاسی گھماسان بھی مجھے گا اور اس پر بیجی پی کی اور سے ریکشن دیکھنا فیال بہت دلچلت ہے بہت شکریہ جان کاریکلی تو 20 سال پہلے کی پرڑالی کو ایک بار سے تلافو کرنے کی کوشش آفر چھتیزگر سرکار کے دوارہ کی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ چھتیزگر ایک اکیلا راج نہیں ہے جہاں پر آپ رتیش پرڑالی سے نگری نگری نکائے جو سناب ہونے ہیں اس میں آپ رتیش پرڑالی سے جسرے سے مہاپوچھونا جانا ہے چھتیزگر سے ایک ایسا راج نہیں ہے مدھپدیش میں بھی یہی قوایت چل رہی ہے